موسیقی موسیقی آشکر نے پاکستان میں ٹیلی ویجن کی دنیا کے دوستو یہ بار ٹی وی یوستن ٹیکسس سے خادم پاکستان غلام غلام رسول اپنے پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ آپ کی خلپ میں حاضر ہے ناظرین میرے کل کے پروگرام کو بہت پسند کیا اس سے پہلے والے پروگرام کو بہت پسند کیا پاکستان کی احفاظ کی کچھ اوپیز نے بہت پسند کیا آج کا میرے پروگرام اس پر ہے کہ کیا ہمیں فوری طور پر کشمیر پر حملے کی تیاری کر لینی چاہیے بھارت کیا چاہ رہا ہے سلامتی کانسل میں جا رہے ہیں اور باز کیا رہا ہے دور حاضر کے شیطان غودی فیران کی اولاد چائے بیچنے والا یہ یہ نقب لگائے میں بیٹھا تھا کہ کب میں پاکستان پر حملہ کروں کس طرح سے کروں کشمیر انہوں نے ہم کہتے تھے ہمیشہ کشمیر ہماری شارک ہے کشمیر ہماری شارک ہے شارک کاٹ کے پھینگ دیئے ہم سانس کیسے لے رہے شارک کاٹ جو انسان بڑھ جاتا بیشک لیے مر گئے اگر دیکھا جائے تو شارک ہماری کاٹ دی انہوں نے اب ہم مسنوئی آلات کے ذریعے سانس لے رہے ہیں میں یہی کہوں ہم مسنوئی آلات کے اشارہ کر دی ہے تو مسنوئی آلات کے ذریعے سانس لے گا نا اب کیسے لے گئے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہندوستان اتنا بڑا قدم اٹھا کے سلیا تو سوچنے کی بات ہے سمجھ نہیں کی بات ہے اس کے پیچھے کسی ابباجی کا ہاتھ تھا عمران خان صاحب واشنگٹن آئے آکر ڈانلٹرم کے ساتھ بیٹھے کیا عمران خان کو بتا دیا گیا تھا بہت سے لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہر بات کا پتا تھا کہ میرے جانے کے بعد کشمیر لگ ہو جائے گا لے جائیں گے اور کچھ کہتے ہیں نہیں اس نے امی کو بتائیں اسنی پورٹنس نہیں دی ڈانلٹرم کو پتا تھا کبھی ہو نہیں سکتا کہ ڈانلٹرم کو پتا نہ ہو اتنا بڑا قدم ہندوستان کی جوڑت نہیں ہو سکتی جب تک تین کوئی شیطان اس کا ساتھ ہے دنیا میں تین شیطان ہم مار دیا نا بھاج کے بعد یہ ابھی تین شیطان دنیا میں ہے ایک شیطان ہے فرانس دوسرا شیطان ہے انگلنٹ یوکی یونیٹی کنگم تیسہ شیطان امریکہ یو ایسے یہ تین شیطان یہ تین شیطان مل کے شرح کرتے ہیں اور یہ شیطان سارا کام جو ہے یا انگلنٹ سے کرواتے ہیں بڑا شیطان ابباجی شیطان کہیں تو انگلنٹ سے کرواتا ہے یا وہ پھر فرانس سے کرواتا ہے اور یہ کیا ہوگا ہماری سلامتی کانسل ہوگا ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے سلامتی کانسل اچھی بات ہے اس کو ویٹو کیسے کیا جائے گا دیکھ vanilla تھی شیطان نہ کریں کیکہ امریکہ یا مسالسے کا تو امریکہ اس کو ویٹو کیسے کروہ گا یا میرے اس کو فرانس کے ذریعے گا لیکنے میری بات فرانس کے ذریعے گا یہ ایسی چلاکی ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں آب باتی ہوتی ہے کہ اتنا بڑی بات کی طرف تم مہارے کی امک ہ انکرت اکتائے پاکستان کی حکومت پاکستان تور Snapchatumbles کی پک مہارے گی یہ کریں پاکستان کہ lightning ہم بتーン ہے کوش سٹیں گی گوری کچھ نہیں دیکھتی نہ عزت دیکھتی نموس بست دیکھتی flux دیکھتیا مر جاتا حدیم آپAAБ کا ہاں nursی طور پرش دلی طور پر طاقتہ طور پر ہت wool ساتھ کے ملکہ دفاع کرے گی میں بھی پاکستانیوں امریکن بھرے ہو تو پاکستانی ہے میں بھی دفاع کروں گا یہاں پیڑ کے پاکستان کی لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کروں گا لو بھی کروں گا لڑوں گا جھوڑوں گا کانگریس کو سمجھاؤں گا دنیا میں بتاؤں گا بھارت ایک خبری سے ند دشت کرد ملک ہے بالکل کرنے کی کوشش کروں گا آپ میں کشمیری بھائیوں کی پوری ہیلپ میں تو خود کشمیری ہوں کشمیر بھائیوں کی پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا خیر بار ہماری راہ شارک پر انہوں نے حملہ کیا ہے کاٹی اشارک تو ناظرین ہمیں کرنا کہہ چاہے ہمیں تمام حافظہی راستہ ان کے بند کر دیں ساری ان کے ساتھ تجارت بند کر دیں چاہیے ہمیں کسی قسم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے ہمیں امبیسٹر باز ٹیمپری ہم نے کام کیا ایڈیا اپنا امبیسٹر باز پوری امبیسیاں بند کر دیں چاہیے ہمیں انڈستان کے ساتھ کوئی تعلق اس وقت نہیں رکھنا چاہیے وہ مزاق سمجھ رہے ہیں ہم نے ارد کا فضائی راستہ پھلا ہوا ہے صرف امبیسٹر بڑھا لیا ہے امبیسیاں کام کر رہی ہوں مزاق سمجھ رہے ہیں اس کو مودی کہہ رہا ہے دنیا چائنٹائے کر کے کموچ ہو جائے گی دنیا میں تو کسی نے چائنٹائے کیا ہے نہیں عمران خلال صاحب پہرے ساری دنیا ٹیمپری ساری دنیا کون سی دنیا کس نے آپ کو ساتھ دیا ہے کس مرد نے بیان دیا ہے خدا کے واسطے عوام کو بیوکف میڈیا والو مد بناو مد بناو ٹھیک ہے تمہاری جیبوں میں چیک نہیں کیا علفہ میں دیتی ہیں مد بناو کسی مرد نے پاکستان کا آکر ساتھ یہاں نہیں دیا اب یہ ہے کہ ہندوستان کیا کر سکتا ہے پاکستان سلامتی کونسل میں جا رہا ہے تو ہندوستان پا حملہ کر سکتا حملہ کر کے کہے گا یا پھر بھڑا ہو جائے گا اسلامتی کونس موٹی نے کیا کہا اپنے اس میں پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی لوگ سبا جو بھی بیکار سیم کی جو ہے جس میں وہ چند دیشتگرڑ تائم میں کر رہے ہوتے ہیں دیشتگرڑ ہندو کھڑے ہوتے کار رہے ہوتے ہیں اس میں کیا کہا ہم نے جو قدم لینا تھا لے لیا اب باتیں نہیں ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہمیں کچھ اور نہیں کرنا ہمارا کشمیر اب وہ ہندوستان پاکستان ہمارا ہی تھا آپ کا کب تھا ہم نے اپنے چیز لیا انہوں نے تمام قانون توڑ دیے تمام یونوں کی ریسولوشنیں توڑ دی اب آپ سلامتی کانسل میں جا رہے ہیں سلامتی کانسل کس کے ہاتھ میں چار پانچ ملکوں کے ہاتھ میں کون ہے وہ انگلینڈ پو امریکہ رشیہ چلے رشیہ نے آپ کا ساتھ دے دیا چینہ نے آپ کا ساتھ دے دیا کہ انگلینڈ دے گا انہوں نے ایجیٹیشن کا ساتھ دیا انہوں نے یہ کیا آپ کا کیا خیال خیال ہے کہ انگلینڈ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا انہوں نے دونوں کی سے اثر پیٹی چلتی ہے فرانس تیسرہ شیطان کیا وہ آپ کے ساتھ دے گا وہ تو ویٹو کرے گا آکے اس کو اس سے ویٹو کروایا جائے گا اس لئے اب ہمیں سوچنا ہے کہ اگر یہ ویٹو ہو جاتا ہے انہوں نے سیکیورٹی کانسل میں پھر ہمارا سٹیپ کیا ہوگا ہم پر کیا کچھ پر مندیا لگانے کو شکریہ سیکیورٹی کانسل میں جنگ نہ ہو وہ تو نہیں جائیں کہ بھارت پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ دوستان جو ہے امریکہ کو ہوتا ہے دنیا کی تجارت رکھتی ہے ہمیں بھارت کی تجارت کو ترقی کو روگ ہونا ہے نہ سے میں کشمیریوں کے لئے جنگ لڑنے کی ترقی کو بیک ورڈ لے کے جانا ہے سالوں کو پیچھے لے کے جانا ہے کہ ترقی نہ کریں جنگ ایک اوزار ہے ہمارے پاس اور بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ کتنا ہے ہمارے پاس کیا ٹکنالوجی ہے یہ باتیں سوچ نہیں کی انسانی سے جو جنگ میں نہیں جا جاتا ہے ساری بہت سے باتیں سوچ نہیں پڑتی ہے ہماری جو افواج ہے وہ کم ہیں اندوستان سے لیکن وہ پہ جذبے پہ اسلامی جذبے کے ذر پر لڑتی ہے ہمارے اندر جو اسلامی جذبہ ہے یہ ہمیں فتح دیتا ہے اللہ اکبر شہید کو جنگ ملتی ہے ہم نہیں درتے موت سے اس لئے ہمارے افواج ہمیشہ ہر طور حاضر میں ہماری افواج میں بہتر انسان دی ہے پاکستان کا اب عوام کی ضرورت میں آ رہا ہوں پاکستان دو چار دن میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے حکومت پاکستان پاکستان کے اندرسٹری پاکستان کے فنکار ہر ہزارہ پاکستان کا میری ہیلپ کریں میں پچاس لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو والنٹری گوریلا وار کی ٹریننگ دینا چاہتا ہوں پچاس لاکھ زہلا ہو جائے تو اچھا ہے اور کم سے پانچ سے دس لاکھ خواتین کو نرسنگ کی ٹریننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں جنگ ہو تو نرسوں کی کمی ہو جائے گی اس لیے ہماری پانچ سے دس لاکھ خواتین تیار ہوں نرسنگ کے لیے اور ان کو ٹریننگ دی جائے وہ ان کو پروفیشن اگر بار میں بنا پروفیشن بن جائے گا جب ہم نوجوانوں کو فوجی ٹریننگ دیں گے گوریلا وار ٹریننگ دیں گے جب بہت سے نوجوان پاکستان کی آرمی میں چلے جائیں گے لیکن میں یہ بھی کہوں گا پاکستان کی انٹرلیجن سے کہ خدا کے لیے جب ہم ان کو لیں تو ان کی انویسٹیگیشن مجھے بھی انویسٹیگیشن کریں آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں کیونکہ غلط آدمی ہمارے اندر نہ آ جائے کوئی بہت سے بھیجا ہوا بھارت کا جسوس یا ایمکی ایم کا جسوس کوئی ہمارے اندر نہ نہیں کیونکہ ہم کی آئیت میں سمجھتا ہوں وہ داروں کی جماعت ہے اسطاف حسین ایک غدار ہے اس کو سزائے بہت ہونی چاہیے گردن کاٹ کے پھینک دنی چاہیے پاکستان ڈلال اینسے نوازشری بھی غدار ہے اس کی بھی گردن کاٹ کر پھینک دنی چاہیے ہم اسی سیٹر میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ آپ عمران خان صاحب کھل کر ساپنے آئے آپ یہ جو کو بہت بزدر انسان میں آپ کو بہت بزدر انسان سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ بہت رہو کرکٹ میں بہت رہو کہ لیکن آپ فوجی محاج میں سمجھتا ہوں بہت بزدر انسان اس لئے اپنی بھوزنی کو سائد پہ رکھو اور یہ ڈرامے پاس ہی چھوڑو تقریروں کی اس کی کوئی ایکشن کرکتا آج تک تمہاری 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 حکومت میں کیا ترقی کی پاکستان میں مانتا ہوں بہت مہنگا ہو گیا پاکستان مہنگائی بڑی یہ بھی مانت داؤں کہ تمہارا قصور نہیں ہے وہ پچھلی حکومت ہے جو چھوڑ کے گئی تھی بیڑا بڑا کر گئی تھی تو مجھتے ہیں کہ جلدی کنٹرول نہیں کر سکتے اگلے ساتھ کنٹرول کر لوگ ہو جائے گا کرزہ لینے کے لابے تم نے کچھ نہیں کیا پاکستان میں چلو کرزے کو صحیح طرح جگہ استعمال کیا جائے تو ہمارے کام آئے گا ہو اس سے اقتصادی پوزیشن پاکستان کہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اب جنگ میں جانا پڑا تو پھر ہم کیا کریں گے سب کو جھو جاتا ہے اس لیے بڑا بڑا مسئلہ ہے کشمیر کبھی آپ کو نہیں ملے وہ تو چلا گیا بیسی وہ تو ادھر کا کشمیر ہم مانگے گی پانی کا مسئلہ کریں گے ہندو ایک ایسی مکار قوم ہے اس پر کبھی اتبار نہیں کیا جا سکتا میں نے فلم نائی دی لیو امریکہ اس میں میں نے کیا نکھایا تھا لیو امریکہ بھی آپ دیکھئے گا مجھے کانٹیک کیجئے میرا دو ایک روز میں منڈے کو میں ہوں گا آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں اس منڈے کو سترہ ہوگی اٹھارہ انیس بیس طریقوں انیس بیس طریقوں آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں لاہور میں میں انشاءاللہ لاہور میں ہوں گا اور میری کوشش ہوگی کہ حکومت پاکستان مجھے اچازت دے بلے انویسٹیگیٹ کریں جو امرجی کے اچازت دے کہ میں کچھ پاکستان کی جوانوں کو وارنٹری آرمی بنا کر پاکستان کے حوالے آفوج کے حوالے کر سکوں تاکہ وہ ہمارے ملک کو ڈفینڈ کر سکیں آپ بھارت نے یہ روکنے کے لیے اسلامتی کانسل کا جو مسئلہ ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستان پر حملہ کرنا ہے تاکہ یہ سو پوچھ روک جائے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے فوج تیار بیٹھی ہوں گی ظاہرہ ہمارے پاس انفرمیشن نہیں بہترین جنرل ہیں وہ ہمارے فوج میں جتنی میں ہماری فوجہ ماشاءاللہ سب اچھے فوجی ہیں اللہ ان کو ان کو پناہ میں رکھیں خدا ان کو طاقت دے طاقت علی ان کو دے اللہ حضور پاکستان کے دعاوں میں وہ ملک کے لیے جب روانہ ہو جانے کے لیے اللہ تبارک تعالی انہیں فتح دے اور وہ سرخ ہو کر واپس آئیں میں پاکستان کی بیٹھیوں سے پاکستان کے نوجوانوں سے ماں سے جا کرتا ہوں کہ نماز پڑھئے نفل پڑھئے نفل نماز پڑھئے دروت پڑھئے قرآن پڑھئے اور اپنی فوجوں کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ جب ہمارے فوجی میدان جہم میں اتریں تو ان کی حفاظتوں نے کرنی ہے یاد رکھی یہ جو آیت ہے اس میں ابابیل نے آگر حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی اللہ تعالی اسی طرح سے ابابیل کو فرشنوں کو بیٹھ سکتا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ستہائی جولائی کو اللہ کے کرم سے اللہ کی مہربانی سمنا ہے آج میں نے دل کرتا ہے قائد اعظم ہوتے بھارت میں بھی آج کشمیر میں بھی لوگ مانگ گئے ہیں کہ آپ صحیح نہیں بلکل آپ صحیح تھے میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے پاکستان بنا دیا اور نہ آج ہم بھارت کے غلام ہوتے ہیں بھارت میں جو مسلمان بستے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو مارا جاتا ہے بھائی کو مارا جاتا ہے گوش لے کے جارہا ہے کیا آپ بیگارتوں کی طرح آپ گھر میں بیٹھے ہیں بھلوہ کیوں نہیں کرتا ہوں سامنے جا کے چپڑتے ہیں کیوں نہیں کس چیز سے ڈڑ رہے ہو کس چیز کے وہ تین سو کروڑ مسلمان جو بیٹھے ہیں یا تیس کروڑ جو بھی بیٹھے ہیں کس لی بیٹھے ہو کیا کرتے ہیں پھر مزدر ہو نکلو باہر اپنی بیٹیوں کو مہوں بینوں کو بچھاؤ مارویں نندوں کو اگر تم نے ایک دو چار دفعہ نندوں کو مار گیا تو دی پھر ٹھائی تمہاری بھی ہو کہ تم نے ان کو مار دیا یہ سیدھے ہو جائیں گے کہ یہ تو بھلوہ کرنے میں آگئے ہیں حملہ نہیں کریں گے ان کے مندروں میں حملہ کرتا ہوں ان کی ایسی کی تیزی جہاں سے نکل کر مارتے ہیں اڑا بھر کے مندروں کو اس تعلقوں کو ایسے بھی بودھ پرست ہے لوگیں ہم بودھ شکنیں بودھ پرست نہیں ہیں سمجھ کے میں نے کیا کہا حضرت علی کو اپنے کندوں پر بٹھا کر آقا محمد مصطفیٰ نے کہا تعلیق توڑ ان بتوں کو تو مولانی نے نبوت کے کندوں پر بیٹھ کر مدر کو توڑ دیا تیر سترہ کھانا کبھا میں وہ تو ہمارے لئے ویسے سنت کو توڑنا تو ان کے مندر کو توڑنا تو ویسے ہماری سنت ہوگی توڑے ان کو کیا تیسی تیسی مارن ان تو ویسی گناہ کے گانے مارال مظہر میں اس پر بولنا نہیں چاہتا کیونکہ ان کا لکم دینوں کو ملیئے دیں اس نے میری زمان پر باندھی ہے تمہارے دین تمہارے لئے میرا میرے لئے اس لئے میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا پس یہ کہوں گا کہ ہندو ایک ایسی بیغیرت قوم ہے کہ میں سب کو تو نہیں کہہ سکتا مجورٹی کیونکہ یہ ایک دہشدگرد لوگ ہیں یہ دہشدگردی میں بلیب کرتے ہیں دنیا کے سامنے جہاں بھی بیٹھے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ جو بیکار قسم کے خبیص کے سنگ پر ریڈیو پروگرام رہے ہیں یوشنٹ کے اندر انڈین موزیک پر جانا بند کر دیں لیکن ہمارے کچھ ایسے پروگرام ہیں ایک پاکا ہے ہمارا یہاں پر وہ ایک ریڈیو چلاتا ہے اس کو تو پیسوں کے لئے اس کو دین ہی نہیں ہے دوسرا ہے وہ ایک ریڈیو والا ہے وہ یہاں پر اس کے بچے وہ سارے ہندی بولتے ہیں وہ ریڈیو پہ ہندی بولتے ہیں پر تو مراج جی ہاں جی ہمیں آنیا ہویا ہے ہمیں شما کے لیے گا جی ہاں جی ہاں جی وہ جی ایسی ہی بہت ہے ویسے تو حدود اس کو صحیح سے بولی ویسے بھی نہیں آتی تو وہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا موسیق میں تانہ بند کریں اور آپ کی دالیں چاہوں اور ہر چیز انڈیا کے لئے نہیں بند کریں اگر اس کو پر میڈن پاکستان نہیں لکھا تو ماتلیں دبائی میں بیٹھ کر پاکستان کے چابلوں کو ہندوستان کے بیگوں میں ڈالتا میڈنیا لکھ کر پاکستان بیٹھا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجا جاتا ہے مت خریدیں میڈن انڈیا بائیکاٹ کر دیں ان کی ہر امریکہ کینیڈا جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں وہاں بہت 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 ہی ہوگی بائیک آٹ کرتے ہیں آپ کو سیمٹ کی سیمٹ آپ دبائی میں بھیجنے کی کوشش کریں اور بھنک افریقہ میں بھیجنے کوڑی کوشش کرنے لوگوں کو باہت بہنیں تاکہ ہماری انڈسٹری کو نقصان نہ ہو صرف ہندوستان ہی رہ گئے آپ کے لئے پوری اللہ کی دنیا پوری کولی پڑھی تو ناظرین مجھے یہی کہنا دا میں چلتا ہوں چلنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری شارعہ کٹ دی گئی ہے ہم مصنوعی علاق کے ذریعے سانس لے رہے ہیں ہمیں جنگ میں جانا ہوگا ہمیں جنگ میں بڑے اتیاز سے جانا ہوگا اور یہ جنگ کئی سال تک رہ سکتی ہے اور میں ہی بھی بتاؤں کہ افوانستان کے غدار دولہ فوج جو بیٹھی جو بھارت میں تیار کیا ہے وہ ادھر ہم مصروف ہوں گے تو ادھر سے ہمارے پر حملہ جنگ پر حملہ کریں گی میں چاہتا ہوں جنال آباد کے ہم قبضہ کر لیں جنال آباد پاکستان ہونے چاہیے اور اندھار بھی پاکستان ہونے چاہیے جب یہ ہو حملہ افوانستان پر جب ہم کریں جنال آباد اندھار کام پاکستان میں لے لیں ہم ان غدار افغانیوں کو جن کو اتنے سال ہم نے نوکرین سب کچھ دیا اور یہاں پر امریکہ میں بیٹھ کر آپ پاکستان کے خلاف باتیں کرتی ہیں غداروں کو پاکستان سے نکالا جائے ان تمام غدار افغانیوں کو نکال دیا پاکستان سے اس لیے ہماری نوکرین ہلی بیٹھے ہیں ہمارے عوام کے پاس نوکرین کے پاس کاروں با رہے ہیں انہوں نے سب کچھ روٹ لیا ہے انہیں کچھ پہاڑی اجان بیٹنز اٹھایا جائے پاہایا جائے ٹرکوں میں بسوں میں ڈالا رخمانستان کے باڑوں میں جاؤ بھی اپنے ملک پاپل جاؤ یا تو پاکستان مان پاکستان سے کی مجھے کہنا ہے اس وقت میرے بھائیوں میرے محمد وں میں ایک دو روز میں پاکستان آ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ مجھے حکومت پاکستان میری سپورٹ دیں گی مجھے میں والنٹری آرمی بنانا چاہتا ہوں پاکستان میں مجھے آپ انویسٹیگیٹ کر لیں جو بکر لیں میں ایک سچا پاکستانی مسلمان ہوں میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں میں پاکستان کو ٹھوکتا ہوں وہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ بھٹو جو نے بیغارت میں جو کیا تھا پاکستان کے دو ٹھوکڑے خراسی نے مجھے مدرتوں مدرام اس کی بیٹی نے جو بیغارتی دائیں جیسے آپ کہتے ہیں شہید مدرما کس جیس کی جہید اس نے سکھوں کی انفرمیشن عزاز الحسن کے ذریعے انڈیا کو دے دی تھی یہ غدار تھے ہی لوگ یہ دونوں پیپل پارٹی میں غدار تھے پیپل پارٹی کہاں ہیں وہ پپو جو آگے آنا چاہاں وہ پپو بھی نہیں رہے گا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو میری پیشنگ ہوئی ہے اللہ رحم کرے میری زبان ملت ہو عمران خان کی نہیں آجتوں کی وجہ سے جو وہ کرتا پھر رہا ہے اس کا جب بینڈ آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اس کو قتل کر کے مرگ بھی بات آج ٹک لیں عمران خان کا قتل ہوگا یہ نہیں بچے گا اس لیے کہ جو حرکتیں ہیں امریکہ کے ساتھ جس میں ملک کے ساتھ کرتا پھر رہا ہے اور یہ اگر ثابت ہو گیا کہ کشمیر کا قصہ اس کو علم تھا یہ ہونا اگریمنٹ کر کے آیا تھا میں اس کو بچتا ہونے بھی اللہ کرے میری الفاظ حالتوں مجھے جو عوام میں انفرمیشن ہی چل رہی میں باہر سے سرکوں سے پکڑی ہے میری اپنی نہیں ہے یہ انفرمیشن گیا تھا یہ یہاں پر سب جگہ یہی باتیں ہو رہی ہیں سارے سیاسی لیٹر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ سے ڈھیل بنا کر آیا تھا یہ کشمیر جانا تھا اس لیے تین چار روز کے بعد بود ہی نے اعلان کرنی ہے اب یہ دورِ حاضر کا شیطان مودی یہ بہت کچھ کرے گا ابھی ہمارا پانی بند کرے گا ابھی ہم ادھر عملہ کرے گا ابھی بہت کچھ کرنے کوئی اس دورِ حاضر کے شیطان کا پٹو باننا ہے اس کو مارنا ہے بس یہی مجھے کہنا تھا پلتی ہوئی ہے تم آپ کی جائے گا چلتا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا میرے آخری الفاظ میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے ہی کاربان تاکہ میری ماں کے بول فاظ تن دیئے بارے مبالب سے نا دبرا ہے کعب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے اللہ حافظ فرکیٹ اپا در ایس وارٹی بیز بیس پاکستان زندہ ہو پائند آبا تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے موسیقی